حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر روتے کہ داری مبارک تر ہو جاتی عرص کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں اس کی کیا وجہ ارشاد فرمایا میں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بات کا معاملہ زیادہ سخت ہے اللہ اللہ زنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا رحمان عز و جل ان کا لقب اس لیے ذنورین تھا کہ ان کے نکاح میں رحمتِ کونین صاحبِ قابا قوسین ناناِ حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وردی اللہ تعالی عنہ کی یکے بعد دیگر دو شہزادیاں تھی انہیں دنیا ہی میں قطری جنتی ہونے کی بشارت مل چکی تھی اور ان سے معصوم فرشتے حجا کرتے تھے اس کے باوجود قبر کی ہول نہ کیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے خوفِ خدا کے غلبے کے موقع پر ایک بار ارشاد فرمایا اگر مجھے جنت و جہنم کے درمیان لائے جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کس میں جاؤں گا تو میں وہیں راک ہو جانا پسند کروں افسوس ہمارے دنوں پر گناہوں کی تہیں جم چکی ہیں حالانکہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ موت آ کر رہے گی اہن ممکن ہے آج ہی آ جائے اور ہم قبر میں اتار دیے جائیں یہ بھی جانتے ہیں کہ رات کو بجلی فیل ہو جائے تو دل گبراتا اور اندھیرہ کاٹ کھاتا ہے اس کے باوجود قبر کے ہولناک اندھیرے کا کوئی احساس نہیں میٹھے میٹھے سائیں بھائیو خوب غور فرمائیں کہ آج تو ہم بھلے چنگے ہیں لیکن انقریب ہمیں قبر کے اندر اتار دیا جائے گا اس پر کیا ہوگا